جی میڈم آپ کہاں سے ہیں؟ میں لہوڑ سے آئی ہوں ہمارے ساتھ کچھ اور خواتین موجود ہیں بلدستان میں کہیں بھی دریاں میں نہیں پائی جاتی ہے ہمارے صرف وہاں سے بڑے شہر کی وجہ سے آتے ہیں یہاں سے یہ تکہ کب سے بنا رہے ہیں اور اس کے کیا قیمت ہے اپنی طرف سے یہ سہولت محصر ہوئی ہے ہر ابباس سٹار ٹی وی کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی ختمت میں حاضر ہیں آج ہم خمش آفشار پہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ سیاہوں کی بڑی تعداد موجود ہے یہ تو نیچرل بیوٹی ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ ہے بس سے بھی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے تین بھی موجود ہیں جی میڈم آپ کہاں سے ہیں؟ میں لہوڑ سے آئی ہوں جی تو آپ کو یہاں کی خوبصورتی کیسے ہیں؟ بہت خوبصورت ہے یہ ہمارا ملک کتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ لوگوں کو یہاں پر گھومنے آنا چاہیے پھرنے آنا چاہیے جیسے یہ سکردو ہے پھر رامالیک بغیرہ سارا یہاں پر بہت خوبصورت ہے سب کو یہاں پر آنا چاہیے لوگوں کو آپ یقیناً آپ پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی آپ جا چکے ہوں گی تو آپ ان سے آپ کمپیریزن کر کے یہاں کا جو علاقہ ہے وہ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ لاکر زیادہ خوبصورت ہے جیسے ہمارے خموش آفشار یہ ہے اور ادھر مندوکہ لے کے وہ بھی آفشار سوری وہ ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ سارا بہت خوبصورت ہے یہ تو آپ کیا میسیج دیں گے باہر کے جو آنے والے ٹورسٹ ہیں ان کے لئے کیا میسیج دیں گے؟ پاکستانی امام کو چاہیے کہ یہاں پڑھائیں زیادہ سے زیادہ ٹوریزم پڑھائیں جب جو باہر سے لوگ آتے ہیں انس کی بنسبت ہم لوگوں کو چاہیے کہ پاکستانی امام آئے دوسرے شہروں سے کراچی لہور اسلاموال بغیرہ یہاں سے آنا چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے گے ہمارے پاکستان کتنا خوبصورت ہے جی تھانکیو سو مچ بلکل سر آپ کراچی سے آئے ہیں جی ہاں تو آپ کو کیسا لگا یہ جو ہے وہ آب شہر آپ کو کیسا لگا بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے اس میں خوبصورت بھی ہے اور جس طرح سے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں جو خوبی نظر آتی ہے وہ ماشاءاللہ ہم یہ کہ ہم باہر کی کنٹری میں کہاں سے جائے یہ ہمارے گھر کے اندر ہی ہے ہمارے پاکستان میں یہ ہی ہے سر تو آپ آنے والے ٹورسٹ جو ہے وہ ان کو کیا پیسس دیں گے ان کو یہ ہی میسے دیں گے کہ آئیں اور دیکھیں سب کو دیکھیں اور پاکستان کو بنانے کی کوئی عشق ہے بلکل تو آپ کو یہاں پر کوئی جو لوگوں کا جو ہے رویہ کیسا لگا اور یہاں سیکیورٹی کیسا آپ سے آپ کو کیا کوئی پروبلم سے کچھ ہے ابھی تک تو کوئی بھی ہمیں پروبلم نہیں ہے سیکیورٹی تو ایسا ہے کہ زیرو پرسن ہی تیر خوف ہے کرائیم ریٹ بھی زیرو پرسن ہے اور یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت ہی اچھے لوگ ہیں تھینکیو سو مچ سر جی تو کچھ اور سیاہ ہمارے درمیان موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ آپ سر خرمن کی جو خوبصورتی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں یہاں کے بہت مزے آ رہے ہیں اور ہم نے بہت اچھی یہاں انجوئیمنٹ کیے تفریق کیے ہمیں بڑا سکون مل رہی جائے جی سر آپ کیا کہیں گے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے سافتا ہے پانی بھی سافتا ہے پینے کا آپ پاکستان کے کس شہر سے آپ تشریف لائیں گے کراچی سے آئے ہیں ماشاءاللہ تو یہ غریبوں کا شہر کراچی سے یہ لوگ تشریف لائے ہیں تو ان سے ہم جانا چاہیں گے جی آپ کو کیسا لگا اچھا لگا آپ بھی کراچی سے تشریف لائیں ماشاءاللہ جی انکال آپ کیا کہیں گے بہت خوبصورت جگہ ہیں مزا آیا ہوا ہے آج دیکھنے میں اور سکردو کے دوسرے مقامات پہ بھی آپ جا چکے ہیں کافی جگہ جا چکے ہیں سنگریلا جا چکے ہیں بہت خوبصورت سنگریلا بھی ہے اچھی جگہ ہیں گمری کی جگہ ہیں یہ جو واتر فال ہے یہ پورے بلتستان میں جو ہے وہ سب سے بڑا واتر فال ہے تو یہ آپ کو کیسا ہے اس کی ویو کیسا لگا یہ بہت اچھا لگا یہ ہم فرس ٹائم آئے ہیں یہاں پر ایک دوسرا واتر فال تھا تو ہم آ گئے ہیں لیکن یہاں فرس ٹائم ہے ضرورت ہے بنایا تو بہت اچھا تیوریس باہر سے آئے ہیں ایسا کام کرو کہ باہر سے تیوریس ہے بلکل بلکل تو آپ جو گورنمنٹ ہے جو مقام ہے سیاد کہ پلیز آپ کو اس کو اسیس کریں کہ باہر کے تیوریس آئے اور ہمارا ملک نام کرے دنیا میں جی باہر جو باہر سے اگر آنا چاہیں گلگل بلتستان میں تو ان کے لئے آپ کیا میسیج دیں گے اس کے لئے یہ میسیج دینا چاہتی ہے کہ مرتبہ یہاں ضرور آئے دیکھنے جیسی جگہیں خدا نے کیا قدرت بنائی ہے وہ زمین پہ ہی ہے دیکھ کے ایسی حیرت ہوتی کہ پروردگار کیا 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 بناتے ہیں اوپر پہاڑ نیچے پانی ہے بیچ میں جنگ جیسا کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں ہے لیکن خدا کو جو نہیں مانے گا وہ بھی ماننے لگ جائے گا تو اگر آپ میڈل کلاس فیملی بھی اگر آپ یہاں آنا چاہیں تو کیا ان کے لئے بھی ایکسسیبل ہے مہنگائی ہے یہاں پہ یا کوئی مہنگائی ہے تھوڑی سے مہنگائی ہے کھانے پینے میں بھی بہت مہنگائی ہے ہوتیل وغیرہ بہت بہت مہنگائی ہے جو نہیں دے سکتے اور نہیں آ سکتے بیلکل تو سر اور بھی ہمارے ساتھ ٹوریسٹ یہاں موجود ہے سر آپ کیا کہیں گے الحمدللہ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس اچھی کوئی جگہ نہیں ہے اب یہ ہماری تھوڑی سی پچھلی بدقسمت یہ تھی جو ہم اتنے پیچھے رہ گئے اللہ کا شکر ہے کہ سلسلہ چل پڑا ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم دنیا میں سب سے آگے ہوں گے انشاءاللہ بہت اچھی جگہ آئی بہت شکریہ تو آپ کیا کہیں گے سب کو آنا چاہیے میں تو یہ ہی کہتا ہوں مہنگا بھی ہے سائی بھی ہے نورمال ہے پھر کچھ لے گا اپنا کھا لے تو پھر کچھ ہستا ہو جاتا ہے جی جی انکل آپ کہاں سے آئیں ہم کراچی سے کراچی سے آپ آئیں تو آپ کو کیسا لگا یہ علاقہ بہت اچھا رہا ہے بہت خوبصورت جگہ دی ہے جنت کا نظارہ ہے اور ہمارے امران خان صاحب لیٹر ہے وہ اس پہ بہت توجہ بھی دینا چاہتے ہیں کہ سب بہت سے بہت سے بہت آئے ادھر آکے دیکھیں ہمارا پاکستان جی ماشاءاللہ سے تو آپ جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کی تاثرات آپ کو میل جول ہے وہ کیسا لگا یہاں کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں محمد کرنے والی لوگ ہیں کوئی مشکل تو کوئی کوئی کسی منٹر نہیں اخلاق والے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں کوئی نئی فکیر کسی کو یہاں دے مانگتے ہوئے دیکھا ہے نہیں کچھ بہت اچھا ہے یہاں پر آپ چہرے کی مسکرات سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنے خوش ہیں یہاں آکے تو یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جی میڈم آپ کیا کہیں گے یہاں کی خوبصورت کیا ہے یہاں یہی کہیں گے کہ بس پاکستان پاکستان جیوے پاکستان اور ہر پورا پاکستان تو جہاں جائے دیکھتے ہیں تو یہاں ہے کہ خدا کا بہت حمد اور شکر کرتے ہیں کہ ایسا وطن ہمیں ملا ہے بس ان کی شاہن و شوکت برقرار رہے قائم دائم رہے امن و امان میں رہے سلامتی میں رہے پھلے پھولے یہی ہماری دعا ہے سویزلینڈ کی طرف جاتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ باہر کنٹری سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اپنی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے ہیں سویزلینڈ کی طرف جاتے ہیں یورپ کی طرف موو کرتے ہیں تو ہم ہمارا جو میسیج یہی ہے کہ وہ لوگ پاکستان میں آئے ہیں اور پاکستان کی خوبصورتی کو دیکھیں جی سر آپ کیا کہیں گے یہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں کے بہت خوبصورتی ہے ہمارا دل ہے کہ یہاں پہ ہم بھوگ جائیں اور اس سے زیادہ خوبصورت کچھ ہے تو آپ پاکستان کی جو لوگ ہیں جو باہر جاتے ہیں باہر کنٹریز میں گھومنے کے لئے جاتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے میں بھی خود گھوم کے آیا ہوں پر ایسی تھی میں فرس ٹائم آیا ہوں جب اس سے زیادہ درچہ وہ اچھی ہے وہ مسلوحی ہے یہ ریلیٹی ہے مطلب جو ہے وہ باہر کے کنٹریز میں پیسے خرچ کرنے سے بہتر ہے وہ پاکستان میں وہ پیسے یہاں خرچ کرے تو یہاں کی ریوینیو جنریٹ ہوگی تو آپ کیا کہیں گے اس حوال بہت اچھی بات ہے یہاں پی جنریٹ ہوگی ہمیں گھر پہ کرے گا اب بارمون پہ خرچ کرے ڈالر پانڈ یہ وہ تو آپ لوگوں کے لئے کیا میسیج دیں گے آپ سب آئے ہیں جہاں کے جوئے کریں ہم سے خوش ہی جائے ہم سے خوش آئے ہیں یہاں کے لوگوں کے بارے میں آپ کیا اچھے لوگ ہیں بوک بہتر لوگ ہیں تمیز دارے ہیں کوئی بات ہی ہے دیماغ میں بٹھا رہا ہے کہ یہ بات ہے یہ دیماغ پر پیٹھے ہیں ہم بھی تو آئے ہیں یہاں پیجو ہی کرتے ہیں تو آپ کوئی پرابلم یہاں کوئی 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 میں جانگے لوگ بیر پر بیچیں جو اور مچے نہیں بلکہ کرناچی کا سکرڈو فلائٹ چلی ہے جس کی وجہ سے بہت سہولت ہو گئی ہے اور یہ سہولت کی وجہ سے ہم سارے اوڈ ایج کے ہیں ہیں ایج کے سینئر سیٹیزن ہے تو ہم نے اس سے فائدہ ہوتھاتے ہوئے پی آئے کی سہولت سے ہم نے فائدہ ہوٹھا ہے ہم نے سکرڈو آئے ڈائریک اور ہم نے یہاں پر سگار تین دن سے ہم یہاں پر ہے سنگری لے گئے کچورا لے گئے اور اس کے بعد ہم سگار گئے اور آٹمت تیسرا دن ہے ہم یہاں پر منتروں کا لے آئے ہوئے ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں کے لوگوں کا بیہیوے بھی بہت اچھا ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے پاکستان میں ساری نیچرل جگہ ہے لوگ آئے اس طرف دیکھیں اور پاکستان کی یہ جو خوبصورت نیچرل جگہ ہے اس سے فائدہ اٹھا ہے جی تو انہوں نے ایک خوبصورت میسیج یہ دیا ہے کہ کراچی سے جو فلائٹ ہے پی آئے کا وہ ڈائریکس کردو میں اب جو ہے وہ لینڈ کرتی ہے تو اور میں نے یہ جو آپ کے لئے پی آئے کا جو ائرلائن کے جو ٹکٹ کے جو کراچی سے سکردو کا رکھا ہے آپ اس کے لئے بارے میں کیا کہیں گے دوسرے سٹیز سے بھی ہونے چاہیے کراچی کیونکہ بڑا سٹی ہے اور وہاں کی جو ائرلائن کی سہولت ہے لوگ زیادہ اولت لاہور سے پتہ نہیں ہونے وہ بھی سہولت دوسرے سہروں سے بھی ہونے چاہیے تاکہ یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں بڑے لوگ اور کیا ہمارے کو سہولت یہ کہ چار پانچ ان کا ہمارا گیپ جوتا وہ کام ہو گیا اور اس کو ہم نے یہاں پہ اس کو ایویل کر لیا ہے فائدہ اٹھا لیا ہے اسے آپ کیا میسیج دیں گے ٹوریزم ٹوریزم کو آگے لے جانا چاہیے اور کسی حکومت نے اس پہ کام نہیں کیا یہ واحد عمران خان کی حکومت ہے تو اس پہ کام کر رہی ہے اور اس کو یہ جو ہمارے دوسرے اپوزیسن کے لیڈرے اس کو کام کرنے نہیں دے رہے ابھی جو ہے وہ پرائی منسٹر عمران خان صاحب جو ہے وہ ناران کاغان خود دورہ کر کے آئے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے کیا ان کو پاکستان میں جو یہاں بلتستان میں بھی آنا چاہیے آنا چاہیے ضرور دیکھیں وہ خود دیکھیں گے تو بہت زیادہ ڈیوڈیپنٹ ہوگی جی تو پرائی منسٹر عمران خان سے ہماری جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ناران کاغان کی طرح گلگیت بلتستان کے اوپر بھی توجہ دیں اور یہاں پہ بھی آپ تشریف لائیں کراچی میں تو ابھی فیلال بہت گرمی ہوگی تو وہاں سے آپ یہاں فوراں یہاں پہ آئیں تو آپ کو کیسا لگا ہے؟ بہت اچھا لگا سردی نارمل ہے اور اچھا ہے ہم لوگوں کے مطابق اولڈ ایج کے مطابق جارہا ہے اچھی چیز بہت ایک چھوٹا سا ٹوریسٹ ہمارے درمیان موجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی بیٹا آپ کہاں سے ہیں؟ مگوال منڈی سے مگوال منڈی سے تو آپ کا نام کیا ہے؟ سبہان سبہان بیٹا آپ کو کیسا لگا یہ جو علاقہ ہے آپ کو کیسا لگا؟ مجھے اچھا لگا اچھا لگا؟ آپ نے انجوائی کیا ہے؟ ہاں جی اور جی ان کے پیرنٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سر آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ لہور سے ماشاء اللہ تو سر آپ کو کیسا لگا یہاں کی پیٹی؟ اللہ کی قدرت بہت خوبصورت ہے تقریبا میرا حال ہے پاکستان میں ساتھ سے اچھی ہے ماشاء اللہ تو جو پاکستان کے جو لوگ ہیں جو باہر جاتے ہیں جو اسی حوالے سے ٹوریزم کے حوالے سے وہاں انجوائی کرنے کے لئے جاتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ نہیں اپنا ملک بہت خوبصورت ہے ہر جہاں کہیں بھی چلے جائیں نران چلے جائیں راما جیل چلے جائیں جتنی بھی ادھر اللہ پاک نے جو قدرت اپنی نمائی کی ہوئی ہے تو سب سے بہتر یہ ہے اتنا وہاں پہہ لگا کے جاتے ہیں تو یہی کچھ ہے وہی بھی پہاڑ ہے خوبصورتی ہے ادھر اپنے ملک میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہوا ہے ملکستان کی خوبصورتی کیسے لگا؟ یہ بہت خوبصورت ہے بہت مزا ہے بہت انجوائی کیا ہم نے ادھر جس جگہ پہ بھی گئے ہیں بہت مزا ہے اور اللہ کی شان دیکھی ہے بہت خوبصورت ہے جی تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ دوسرے شہروں میں زیادہ جانا پسند کرتے ہیں بنسبت بلتستان میں پاکستان کی جو خوبصورتی ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کو کہوں گی کہ اپنا ملک گھومیں پھیریں تاکہ پتا چلے کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے جی تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو باہر سے آئے وے سیاہ ہیں ان کا جو ہے گلگٹ بلتستان کی خوبصورتی کے حوالے سے کیا تاثرات ہے؟ آپ کا نام اور آپ کہاں سے تشریف ہے؟ میں شویب میں لہوڑ سے آئے ہوں یار تو سر آپ کو یہاں کی جو خوبصورتی وہ کیسا لگا؟ میں تو فرس ٹائم آئے ہوں لیکن سکردو تک میں تیسری تین دفعہ آ چکا ہوں تو یہ بڑی پیٹی جگہ ہے خموش آفشار پہ آپ پہلی دفعہ ہیں؟ پہلی دفعہ ہیں پہلی دفعہ ہیں پہلی دفعہ ہے پنجاب کی گرمی میں آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کو کیسا لگا؟ بہت عبر دست بہت اخیر اس سے دسلٹ میں ہونی چاہیے میں تمہارا ذراہ سکتا ہیں آپ چاہیے تحریف میں شکل آئے ہیں؟ ضرور ضرور اور یہاں کے بھروف سے بھی انجوائے کریں ضرور ضرور جی تو سر آپ کا نام اور آپ کہاں سے تشریف ہے؟ میرا نام سلمان ہے اور ہم جو نہ گوجناملا سے آئے ہیں فیمیلی کے ساتھ جی تو آپ شاہر دیکھ کے آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے آپ شاہر اصل میں ہم نے سب سے پہلے وہ دیکھی کھرمنگ دیکھی ہے اس کے بعد ادھر آئے ہیں تو یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے تو آپ ٹوریزم کو کوئی مسیج دیں گے ٹوریزم کو ہم یہی مسیج دیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ادھر آئے ہیں پاکستان کا سوفٹ ایمیج کو ادھر اس کو شو کریں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی ان کو بھی بتائیں جو ادھر کنٹریز ہیں کہ پاکستان ایک جو انا سیف کنٹری ہے ادھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بہت خوبصورت علاقی ہیں ادھر پاکستان میں ادھر آئیں لوگ یہاں پر تحصیل آنے کے بعد جو لوگوں کا جو بیہیور ہے وہ آپ کو کیسا لگا ادھر کے لوگوں کا بیہیور بہت اچھا ہے بہت اچھے لوگ ہیں ان میں جو گلکت بلتستان ہے ادھر میں جو تیسری دفعہ آ چکا مجھے کوئی اس طرح کا شخص نہیں ملا جو کوئی اس طرح کا دھوکہ دینے والا ہو سب لوگ بڑے اچھی ہیں ہیلپنگ ہیں اور مطلع کے بہت تھینکیو سو مچ جو ہے وہ یہاں کے جو قیمتی پتھر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کسی ایک شخص میں یہاں بیچنے کے لئے رکھا جی آج صاحب دیوں گا ہمارا علاقے میں مگر یہ ادھر انگریس آتا نہیں ہے انگریس بن کیا ہوئے انگریس بھی آبشار نہیں ہے اچھا یہ پتھر آپ نے کہیں سے خرید کے لائیں آپ خود سے نکال کے لائیں اپنے پہاڑ سے نکالتا ہوں یہ سموکیم قوارس نکالتا ہوں اچھا یہ بیلور نکالتا ہوں اچھا وائٹ قوارس نکالتا ہوں اچھا باقی یہ سار آپ آگے آگے خرید کے لاتا ہوں ایران کا انگوٹھیاں بڑی مہربانی آپ کا خموش آبشار والوں نے ایک اور فیسلیٹی جو ہے عوام کے لئے پروائیٹ کر دی ہے وہ ہے تکہ پوائنٹ آپ کو یہاں انٹروڈیوز کر آیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو فریش جو ہے وہ تکہ تیار مل جاتا ہے جی جی استاد آپ ہم نے تکہ یہ ادھر تقریباً دو ماہینے سے چلا رہے ہیں تیشلے سال پہ چلا ہے ہم لوگوں نے ایک تکہ کا چالیس روپے لے رہے ہیں جی بلکل جو ہے وہ رہایت پہ آپ کو یہاں دے رہے ہیں کوئی مہنگا نہیں ہے چالیس روپے میں آپ کو سٹی میں بھی ویدین سٹی میں بھی مل جاتے ہیں یہ ایک خوبصورت ٹوریس پوائنٹ ہے اس کے باوجود یہاں پہ جو ہے وہ بلکل مناسب ریٹ پہ آپ کو یہاں پروائیٹ کر رہے ہیں جی تو آپ جو ہے وہ سیاد جو ہے وہ لے رہے ہیں یہاں سے آپ نے سن لیا کہ یہاں جو ہے وہ تکہ پوائنٹ بھی بنایا گیا ہے انشاءاللہ تو اللہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ اگر نظر کریں تو یہاں پہ جی تو تکہ پوائنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ کینٹین کی سہولت بھی موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر چیز آپ کو مل جائے گی بسکٹ وغیرہ آپ کے لیے نمکو وغیرہ سب کچھ یہاں پہ آویلیبل ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ فیش پوائنٹ پہ بھی ہے فرش پوائنٹ بھی ہے یہاں پہ ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے فیش پوائنٹ یہاں پہ آپ کو فریش فیش جو ہے وہ آویلیبل ہے اس کے ساتھ ہاں ٹراؤٹ فیش بھی یہاں موجود ہے ہم ان سے جانا چاہیں گے جی یہاں پہ کون کون سی مشلیاں یہاں پہ آپ آویلیبل ہے پلدستان میں کہیں بھی دریا میں نہیں پائی جاتی ہمارے صرف کھرمنگ زلے کی دریا میں لائسنٹ بھی ہے جی ہم گورنمنٹ سے لیسن بھی نکالتے ہیں اور سال کے دس ہزار پراتے ہیں جی جی تو یہ لوگ لائسنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ فیش مچھلیاں جو ہے وہ پروائنٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے خیال میں یہاں پہ چائے بھی آویلیبل ہے جی چائے بھی ہے یہاں پہ چائے بھی آویبل اور فرائی سے دوسری جڑی بوٹیوں کا کہہوا وغیرہ پکوڑے ساموسے وغیرہ بھی ملتے ہیں جی تو یہ ساری فیسلیٹیز خموش آفشار پہ آپ کو آویلیبل ہے اگر باہر سے جو کوئی ٹوریسٹ اگر یہاں پہ چاہیے جن کو چائے یہاں پہ جو ہے وہ پکوڑے وغیرہ جو بھی آپ کو یہاں چاہیے وہ یہاں پہ آویلیبل ہے یہاں پہ جو ہے وہ اگر آپ آرڈر پہ جو کھانا پکانا چاہے تو وہ بھی آپ کو محصر ہے اگر آپ پہلے ان کو انفرم کر دے کہ ہم آ رہے ہیں اور یہاں پہ کھانا ہمیں ڈیمانڈ کے حساب سے چاہیے تو آرڈر پہ بھی یہاں بوکنگ ہو جاتی ہے جی ہم خموش آفشار کے جو پورا جو لک آوٹ ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پیچھے جو ہے وہ خموش آفشار کے خوبصورتی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پہاڑ کا جو لک ہے وہ خود ایک اس میں منفرد جو مقام رکھتا ہے خوبصورتی اس میں رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب یہاں سے پورا ویو یہاں سے آپ خموش کا دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ کرگل روڈ کے جو ہے بلکل پاس ہی ہے جو ہم مین روڈ میں کھڑے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے سامنے ہی جو ہے وہ خموش آفشار آپ کے سامنے ہیں تو آپ نے اب پورا جو ہے دیکھ لیے خموش آفشار کے حوالے سے اور لوگوں کے تاثرات بھی آپ نے دیکھے باہر سے آئے ہوئے سیاہ نے بھی ہمارے چینل کے جو ہے کے ساتھ جو بات کرتے ہوئے ان کا بھی جو کہنا تھا کہ یہ حکومت کی طرف سے بس یہاں پہ جو ہے وہ تعاون کی ضرورت ہے اور یہاں اگر یہاں دیکھ بال کی جائے تو یہ بہت خوبصورت ویو پوائنٹ بن سکتا ہے تو ہمارے چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نیچرل بیوٹی کو ایکسپوز کریں اور اسی کے ساتھ مظہر اب بات کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان for more videos please subscribe our youtube channel baltistan star tv